سو آج ہم شان میں بات کرنے والے ہیں ہمارے چند مولوی صاحب ہیں اور اگر آپ نے ان کو نہیں دیکھا ہے تو آپ نے ایسے نہیں دیکھا ہمارے اتنے بڑے بڑے نام ہیں یہ آپ کو دیکھنا چاہیے سو میں آپ کو دکھاتی ہوں چینل کا ان کے نام آپ لوگوں کو پتہ نہیں پتہ ہے کہ نہیں پتہ ہے مگر زیادہ تر ان کو انٹرنیٹ پہ ملا منافق کے نام سے جانا جاتا ہے اللہ ان کی شان میں برکت کرے سو ان کو میری وجہ سے بھی کافی لوگ جا کے دیکھتے ہیں ویوز بڑے ملتے ہیں ان کو میری وجہ سے مولانا جی تو یہ مولانا جی ہے ویوز کے بھوکے یہ وہ مولانا جی ہیں جو کہتے ہیں کہ لڑکیاں ایسے کپڑے پہنتی ہیں تو ویسے کپڑے پہنتی ہیں اور سارا جنگی کادیانیوں کو کالیاں دیتے ہیں دوسروں کے بارے میں گندی گندی باتیں کرتے ہیں گندی گندی لوگوں کو اپنی آ چینل پہ لے کر آتے ہیں اوکے تو میں آپ کو ان کی تصویر بھی دکھاتی ہوں کیونکہ آپ کہہ رہو گے کون ہے یہ بندہ ہے نا آپ ان کی نورانی شہرہ دیکھنا کیوں بات کروں مجھ کو کیا ضرورت ہے کسی کی شکل پہ بات کرنی ہی مجھے کیا مل جانا ہے اس سے ہے نا مگر لوگ ہماری شکلوں پہ تو بات کرتی ہی ہیں پیاری شکل اچھا سوری سوری میں ذرا ڈسٹریکٹ ہو گئی تھی تو یہ گئیز اپنی آپ میں ڈسٹریکٹ ہو گئی تھی where did it go یہ یہ صاحب ہیں تو یہ ہے ہمارے مفتی مبشر رضا قادری جرد افتنا لمبا نام ان کا سو ان پہ میں نے لاس طرح بات کی تھی ان پہ مگر ان کا نام ہے آہ یوٹیوب پر ختم نبوت ختم نبوت ان کے اس کے شو کا نام ہے ان کا ایک چینل پہلے اڑو چکا ہے کیونکہ قادیانیوں نے ان کا چینل بن کروایا تھا اللہ ان کی شان میں برکت کرے سب کی شان میں برکت ہونی چاہیے برکت میں کوئی کمی نہیں کریں گے ہم ہم ان ہم بلیف کرتے ہیں ایکول رائٹس ٹھیک ہے نا تو اللہ میں یہ سب کی شان میں برکت کرے گا سو ان کے بارے میں اب میں کیا بولوں یہ صاحب میں نے کیا بول آپ سے کہ یہ صاحب اپنے پروگرام میں اور ویوز کے لیے کیونکہ پتہ ہے یہودیوں کا جو بنایا ہے انٹرنیٹ ہے اور جو یہودیوں کا بنایا ہے یوٹیوب فیس بک اس جگہ پر یہ ویڈیوز کے دھرو نا ڈالر کما سکتے ہیں ڈالر اور آپ کو جیسے ہی پتہ ہے کہ پاکستان کی ڈالر کی قیمت اور یہ بیٹھے ہیں پاکستان میں تو وہاں پر کسی کو پیٹھے پٹھا ہے اگر تھاؤزن ڈالر بھی مل رہے ہیں تو اس کے لیے تو بڑی بات ہے اور بڑی بات ہے یو نو ڈالر آ رہے ہیں ڈالر یہودیوں کے مجھ کو میں بیٹھ کے یہاں پہ پکواس کرتا ہوں انہی کے بارے میں انہی کے پلاتفارم پہ اور یہ بڑے بنتے ہیں میں انہا وڈا میں انہا وڈا مولوی میں انہا وڈا پتہ نہیں کتنے لوگ ان کو فالو کرتے ہیں مگر جس نے بھی اس کا نام مفتی منافق منافق رکھا ہے ایک ایسے بندے کو پرموٹ کر رہا ہے ایسے بندے کو پرموٹ کر رہا ہے جس پہ بھائیہ تم پہ تو سب سے پہلے بلا سمی کا الزام لگنا چاہیے کہ تم جو وہاں بیٹھ کے دوسروں کے بات کرتے رہتے ہو مگر پھر اس بندے کو بلا بلا کے پرموٹ کرتے ہو تھپا تھپا کے پرموٹ کرتے ہو اس کو سکرین ٹائم دیتے ہو سکرین ٹائم جیسے آپ بولتے ہیں سکرین ٹائم سب سے پہلے یہ وہ ہوں گے مولوی صاحب اگر جیسے انیکہ کے اوپر کیس ہو جائے کسی اور پر بلا سمی کا الزام لگ جائے تو ختم نبوت ہی ان کا نام ہے بھائی او مائی گاڈ ان کے تو چینل کا نام ہی ختم نبوت ہے تو آپ ان سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہو مگر مولا جی آپ خود جو بیٹھ کے مہا پر اتنی بڑی حرام پائی کر رہے ہو ہم اتنا سکرین ٹائم دے رہے اس بندے کو کیا آپ اس بندے پہ مانتے ہو یقین لے آئے ہو آپ آپ بھی اس جھوڑے رسول کو مانتے ہو اتنا ٹائم اس کو دینا صرف پیسے کمانا اس مانتے ہو یقین لے کر آتے ہو اسی چکر میں ایسی بات کرتا ہے یہ ایسی بات کرنے کا سٹائل ہے جس طریقہ بات کرنے کا سٹائل ہے مجھے تو سمجھ میں ہی نہیں آتی سے یہ میڈام آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ کیا بھول رہی ہیں یہ آجاتے ہیں یہاں پہ ملہر ان سے پہلے یہ پوچھو کہ پہلے یہ پوچھو کہ خدا عیسز کرتا ہے کہ نہیں ان کا پتہ تک جہاں ہی نہیں مجھے اپنے گاہوں میں پیٹی کہ صرف یہی پتہ ہے کہ گوپر کہاں سے آ رہا ہے بس that's it ان سے ذرا پوچھو کہ آپ نے جماعتیں کتنی پڑی ہیں مولوی صاحب جو آپ اور بیٹھتے ہیں ان کے ساتھ ان کے ان فلونجرز ان فلونجرز صاحب ہم آپ کے ملہ جی بڑے فین ہیں کون سے والے فین ہیں آپ ہاتھ والے فین ہیں یا ہمارے اسے سینٹرل ائر کنڈیشنگ والے فین میں بھی تو فین بھی تو دیکھنا چاہیے نا کس قسم کا ہے آپ کا ہر کوئی فین بن گیا آپ کا یہ کیا بات ہی ملہ جی میں دیکھا آپ سے بڑی تمیز سے بات کی ہے میں نے کوئی گلی والی نہیں دی میں نے سر پہ دوپٹا بھی بھی دے گیا اسی وجہ سے میں مراج پہ بھی جا رہی ہوں بھی تھوڑی دیر میں آ کے آپ کو بتاؤں گی میں کہ ارتراؤن ہے یا آپ کو یہ بتایا جائے گا سو اینیویز یہ ہے ملہ منافق جو بھی ان کا نام ہے کیا ہے مبشر مبشر لوکوان کی یاد آجتا ہے مجھے اس کو دیکھ دس گائی نیور اٹینڈر سکول مادم جی تو مولوی صاحب نہیں میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کی منافقت اب کب چھوڑ ہوگی ہاں جی انہی کے ساتھ جو بھی اس بندے کے ساتھ جو جھوٹے رسول کے ساتھ اتنا ٹائم گزارتا ہے بھئی یا جو بھی ہو تو بھئی آپ اس پہ یقین رکھتے ہو کیا ہے آپ کیوں پرموٹ کر رہے ہو ایسے بندے یہ تو بھئی آپ کے خود کیا ریلیجن کے خلاف ہے کیونکہ آپ سب سے پہلے خڑے ہو جاتے ہو ختم نبوت کے اس سلسلے میں تو سب سے پہلے آپ کو نہیں پکڑنا چاہیے آپ کی گردن نہیں پکڑنی چاہیے کہ آپ کو یعنی کیا ضرورت ہے ایسے بندے کو پرموٹ کر دیں گی تھوڑے پیسوں کے لیے آپ پک گئے ہو یہ تو آپ لوگ کہتے ہو یہ لڑکیوں کو دیکھو تھوڑے پیسوں کے لیے کپڑے اتھار دیتی ہیں ان کو کیا ہو گیا ہے یہ فیمنزم کو دیکھو فیمنیسٹ کو دیکھو کیا ہے لونڈے کی فیل لونڈے کی ہے لونڈے کی لونڈے کی فیمنیسٹ ہیں ان کو چار 34 آ جاتی ہیں باہر کیا بگاڑا ہے مول کیوں نے تیرے میرے تو نہیں بگاڑے مگر آپ کے ضرور بگاڑے ہوں گے کچھ نہ کچھ اور اگر نہیں بگاڑے تو بگاڑ دیں گے مجھ میں آئی نا دماغ دماغ کی بات ہو رہی ہے سو اچھا تو جیسے کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم بات کریں ختم نبوت پر یہ سب کو لوگ یہی تو بچارے ہمارے جو بیٹھے بیٹھے ہیں پاکستان میں لوگ کتنے لوگوں پہ الزام لگے آپ کو کون کون سی نام میں بتاؤں سلمان تاثیر ان پہ تو الزام بھی نہیں لگا تھا بس اٹھا کے الزام لگا ہے شور مچایا تھا لوگوں نے تو اس بندے نے اس کو مار گیا ہے نا چانس لیا اس کو بتانے کہ میں اپنا بات کلیر کروں میں تم کو بتاتا ہوں کی کیا ہوا کیا نہیں ہوا میں کیوں کرنا چاہ رہا ہوں میں نے جو کہا ہے وہ کہا ہے اور اس نے تو کوئی اتنی بڑی توہین بھی نہیں کی تھی اس نے تو صرف اس لوگ کے بارے میں بات کری تھی بس that's it پھر مشال خان کو اٹھا لیں تو سلمان تاثیر بھی مسلمان تھے پھر مشال خان کو اب اٹھائیں وہ بھی مسلمان تھا اس سے پوچھا تھا اس کو مارنے سے پہلے اس پہ اسی وقت الزام لگا اسی وقت سارے موب آئے اور اسی وقت اس کو اس کا فیصلہ کر دیا گیا یہ نہیں کیا بعد میں پتا چلا کوئی ایسی پلاسیم اس کیس ہی نہیں تھی وہاں پر اور کتنے نام میں آپ کو there's so many names اور زیادہ در آپ دیکھو گئے تو مسلمانوں پہ ہی لگے تو اسی طرح میڈیا میں بھی لوگ آتے ہیں میڈیا میں بھی لوگ چند چیزیں بولتے ہیں اور پھر ان کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے تو ایسے چند لوگ ہیں جن کا میں آپ کو دکھاتے نہیں ہوں میڈیا میں جن پہ یہ قسم کی الزام لگ چکے ہیں ٹھیک ہے نا تو ایک تو ہے شایسا لودھی آپ ان کو جانتے ہیں کہ نہیں مجھے پاکستان کی ایک بڑی ہوسٹ ہیں ایک بڑے چینل پہ یہ رہا ہے پہ نہیں جیو پہ ہیں یا چند چھے ہیں ایک تو مجھے پہ نہیں نہیں رہا ہے میڈیا میں آپ کو مسلمانی کریں گا میں تکریر ہی کرنے ہوں یہاں پہ میں تکریر ہی کرنے ہوں یہاں پہ میری بات کان کھول کے سنیے سمجھ میں آئی نا آپ لوگوں کو میں سچ بتاؤں گی اور میں سچ کی سوا کچھ نہیں کہوں گی ٹھیک ہے سو شایسا لودھی پہ بھی الزام لگا بلا سمی کا ایک دفاں ان کے پیچھے بھی آوام پڑی تھی اور یہ جو ہے بات کے سان چھوڑ گے بھاگ رہی تھی دبائی اوکے اب وہ نیوز آپ نے دیکھنی ہے تو میں دھون دیکھنی ہوں یہاں پر بلاس ایمی کچھ ان کا چکر ہوا تھا ان کے شو کے سو آل دیکھتے ہیں اب یہ سو ان کے اوپر بھی ایک بلاس ایمی کی کانٹروورسی بنی but she is like one of the top host ان کے انہیں کافی پہنچی بھی ہیں right یہ لوڑ ہی نہیں ہو رہا تو شاید سا لوڑی اوپنس about جیوز بلاس ایمی کانٹروورسی کانٹروورسی ہو گئی ایک شو میں یہ بیٹھیں تھی وہاں پر بتا نہیں کیا ہوا I don't remember مجھے نہیں پتا اتنا کی کیا ہوا anyways مگر انہوں نے کوئی بتا نہیں مگر ان کے شو میں تھon میں آئے ہوئی تھی فینا ملک آئے ہوئی تھی اور وہاں پر وہ ٹپے ڈالو آ رہے تھے ان کے شو میں یہ تو ہ certain morning shows میں na 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 pod dip نہیں ہوتا رہتا ہے گانا بچانا ان کی شادی ہو گئی ہے ان کی شادی ہو گئی ہے اس کی مندی ہے تو اس کا مندی سو انہوں نے کچھ یوں پتہ نہیں ان کی لیرکس میں کچھ ایسا تھا جو توہین ہو گئی تھی ان کو خود ہی نہیں پتا ٹھیک ہے اور پھر بس اتنی بڑی کانٹرویرسی ہو گئی ان کو بھائی ملک چھوڑ کے بھاگنا پڑا یہ ملک چھوڑ کے بھاگ گئی تھی پاکستان کی دبائی میں رہی کافی عرصے کیونکہ ورنہ تو پبلیگ نے ان کا غلط دبا دینا تھا پھر اس کے بعد علم یون کی بکشش کرے جنید جمشید صاحب تھے ہمارے جی تو جنید جمشید i used to love him oh my god ان کے گانے oh i loved his songs مگر پھر وہ بن گئے تبلیگی پھر وہ ناتے you know itna اچھا talent i was so upset مجھے مجھے دکھ ہوتا تھا کہ اتنا اچھا talent جتنا اچھا singer جو ہے he is اب وہ ناتے پڑ رہا ہے یعنی وہ کتنے اچھا music بنا سکتا تھا right he had that in him خیر ان پہ بھی بلا سمیگا انہوں نے بھی کچھ بول دیا تھا ویڈیو میں اور سب کے سامنے you know ویڈیو میں بول دیا ان کو بھی ملک چھوڑ کے بھاگنا پڑا تھا he also ran away وہ بھی مسلمان تھے شاہی زلو جی بھی مسلمان تھی right اور اتنے پتہ نہیں کتنے cases آپ سنو گے you know the cases that come کہ اس نے یہ کہہ دیا اس نے وہ کر دیا اور کتنے cases بلا سمیگے چھوڑ کے ہوں میں ٹھیک ہے تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس پیسے ہیں یا نام ہیں تو یہ بچ گئے ان کے پاس اتنا پیسہ تھا کہ یہ ملک چھوڑ گئی بھاگ گئے right مگر ایک عام بندہ کیا کرے گا پھر ایک عام بندے کا سوچو وہ کیا کرے گا جیسے کہ ابھی ہوا ہے last week انیکہ کے ساتھ right اسی لڑکی کے ساتھ اس سے تو آپ لوگوں نے نہیں پوچھا اس کو تو chance ہی نہیں ملا بتانے کا تو یہ بڑے بڑے جو لوگ ہیں right چاہے وہ مسلمانی کیوں نہ ہوں اور مولوی موسیقی